نمسکر دوستو سواغت ہے آپ کا میرے چینل گوبید گپال میں فیر سے ایک بار دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اٹسٹھ ہیار پانسو سچک بھرتی کے لیے ابھی ابھی بلکل ابھی ابھی آئی ایک لیٹسٹ نیوز کی بارے میں بہت ہی خاص قبر ہے وہ ہم آپ کو اس ویڈیو میں جرور بتائیں گے اور ساتھ کے ساتھ انہتر یا سچک بھرتی کو لے کے بھی کوٹ اپ ڈیٹ جو بھی چل رہی ہیں وہ بھی جانکاری آپ کو دیں گے اور ایک قبر ابھی آئی تھی کہ ہائی کوٹ کا یادر اس کو نرست کر دیا ہے سپریم کوٹ نے وہ آرڈر کیا تھا اس کا چالی پہ تالی سے کیا سمبند تھا وہ ساری جانکاری ہم آپ کو اس ویڈیو میں دیں گے اور ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن جلور دبا دیجئے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں ہم آج کی خبر جس میں سب سے پہلے اگر ہم بتانا چاہیں گے تو وہ بتائیں گے اٹھ سٹھ ہیار پانسو سچک بھرتی کے بارے میں جو ابھی بلکل لیٹسٹ خبر آئی تھی وہ ہی ہم اپ ڈیٹ آج آپ کو دینے جا رہے ہیں اٹھ سٹھ ہیار پانسو سچک بھرتی کو لے کے ہائی کوٹ میں دوں کیس چیں جانچے تھے ہائی کوٹ میں بھی ایجانچہ شروع پہ پہ سٹے لے گا سار کارلھ نے ڈال بینشے جاکے سی بھی سٹے لیا تھا اٹھ سٹی اٹھائیا پانسو سڈым کو دھاندعلی کو لے کے آئی کو ہےALIہ بید Intorch قول کی مرم ideally اور سٹے لینے گئے لیکن سرکار نے ڈالل بنش میں جاکے سی بی ایجانچڈ پہ سٹے لے لیا تھا کہ یہ کہہ کر کہ ہم نے پنر ملیانکن بھی کرایا ہے دوشیوں کے خلاف کاروائی بھی کی ہے اور بھی کئی تمام چیزیں بتانے کے بعد انت پر اسٹیل لے آئی تھی لیکن ابھی ابھی رجمان ساری کے دورہ یہ خبر دی گئی کہ اٹسٹھ اہار پانسو سچک بھڑتی کا کیس کلدیپ کے دورہ جالا گیا تھا کلدیپ بی ایس اسٹیٹ آف یو پی تو اس کیس کی آج سنوائی ہوئی اور اس پر سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کے سی بھائی جانچ والے آدیس پر جو اسٹیٹ دے رکھا تھا اس کو بھی کتم کر دیا جانے کی سی بھائی جانچ ہٹ گئی ہے اب سرکار کو جواب دالل کرنا ہے سپریم کورٹ میں کہ آخر کار اتنی جو لاپربائی ہوئی وہ اس کا کیا کار تھا اور سی بھائی جو جانچ ہٹائے گئی تھی وہ بھی ساید دوبارہ ہو سکتی ہے تو سپریم کورٹ کے دوبارہ یہ آدیس آج دیا گیا ہے کہ اٹھ سٹھ ھائی ہر پانچ سچے بھائی جانچ کرائی جائے یا اس سے پہلے سرکار اپنا جواب داخل کرے تو اس سے ہی فائنلی ڈیسائیڈ ہوگا اب جب بھی یہ سنبائی ہوگی کیا کرکایس میں کیا ہوگا کس سرکایس میں کیا جواب داخل کرتی ہے ایسے تو پنر مولی اگن کرائے جا چکا تھا اس کے بعد جو نئے چارہ جار رپیٹی پاس ہوئے تھے ان کو بھی نکتی دے دی گئی چناوائے اکسے ٹھیک جیسے چناوائے اچھا سہیتا لگی تھی اس سے پہلے ہی سب کو نکتی دے دی گئی تھی تو جاتر تو جن کو آپتیاں تھیں وہ سب ہی اس میں سل جواب کری رہے ہیں باقی دیکھتے ہیں کہ سرکار اب اپنا جواب کس طرح سے داخل کرتی ہے اور اٹھ سٹھ اہار پانچ سو سچک بھڑتی پر سی بی آئی جانچ ہونے سے کیسے روکتی ہے اس کے بعد جو دوسری خبرتی وہ تھی ابھی آپ نے سنیتی ہے حالی میں کہ ہائی کورٹ کے ایک آدھ اس کو سپریم کورٹ نے بدل دیا ہے پلٹ دیا ہے کہ ہائی کورٹ کسی بھی بھڑتی کی ایلیجیویٹی اور ایسینسیل کوالیفیکیشن نردھاریت نہیں کر سکتا اس کو نظہار کیولوز ہستہ ہی کرے گی جو اچھی تم ہستہ ہوتی وہی نردھاریت کرے گی تو کل معاملہ اگر یہ تھوڑا بستار سے جانے تو اس کے بعد ہم بتائیں کہ اس کو لے کے چاریس پہتالیس والے کیس پر جہادہ نگاہ ٹک گئی ہیں کیسے ٹک گئی ہیں ہم آپ کو بتائیں کہ معاملہ چار جنوری اور اکتیس مارچ کا ہے چار جنوری اکتیس مارچ دوہار پندرہ کو ایک بگیپتی نکلی جس میں عسیدی نیردشا کا عسیدی آیت کو نکتو ہونا تھا اس کے لئے انیوار آیتہ آریتہ جو بھی تھی وہ بگیپتی میں دی گئی اس سے بگیپتی میں انیوار آریتہ کے ساتھ ایک اور وانچ یعنی ایچھک تھی کہ اگر آپ کے پاس اتنا اترکت یوگتہ اور ہے تو آپ کو بریتہ دے دی آ سکتی ہے جیسے کی نورملی سوی میں کسی جاتر ہوتی ہیں کہ آپ اتنی یوگتہ تو رکھتے ہیں لیکن آپ کو ماللو پانچ سال کا نوباب ہے یا آپ نے ایک ڈپلوما ایکٹر اور کر رکھا ہے تو اس کو بریتہ دے دی آتی ہے تو ہائی کورٹ جب یہ سنوائی ہوئی اس کی تو پتہ نہیں کیسے کچھ گلت فہمی سے یا کیس طریقے سے ہائی کورٹ نے یہ بتاتے ہیں کہ انیوار جو یوگتہ تھی اس پر دھیانہ دیتے ہوئے جو وانچ نیک تھی یعنی اترکت تھی اس کو ہی انیواریتہ میں بدل دیا کہ کم سے کم ہر کینڈیٹ کو یہ ہونا چاہیے تب ہی وہ جا کے اس پت پر بھرتی ہو سکتا ہے اگر ہم ویکیپتی کی بات کریں تو ویکیپتی میں تو ایسا نہیں تھا ویکیپتی میں تو انیوار ایتہ کچھ اور تھی تو بس معاملہ سارا اس گھما فرا کے ویکیپتی پر آ گیا کہ ویکیپتی میں جو لگ گیا ویکیپتی میں دی گئے نیم اور سرطوں کا اچھرس قانونن پالن کرانا ہے ایکشلی رجیبانان ساری کا یہی کہنا ہے کہ بلکل سیم یہی کنڈیشن چالیس پہ تالیس کی ہے کہ چالیس پہ تالیس کا جو جیو جاری جو ویکیپتی جاری ہوئی اس میں کٹ آف کہیں میں نردھارت نہیں کی گئی تھی نہ ہی کوئی پاسنگ مارک نردھارت کیا گیا تھا تو اب جب بیسے تو چالیس پہ تالیس ہوئی گیا لیکن اگر یہ معاملہ ڈال میں جاتا ہے تو رجیبانان ساری اس چالیس پہ تالیس کو بھی گرا کے جیرو پل آنے کوشش کریں گے کیونکہ ویکیپتی میں ایک اچھر بھی نہیں بدلا جا سکتا ہے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کا اوڈر کے اندھار تو اس لیے ان کا کہنا ہے کہ جب کوئی کٹ آف نہیں تھی تو چالیس پہ تالیس بھی نہیں ہونی چاہیے تو یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ رجیبانان ساری اس کوٹ اورڈر کا اپنے کیس میں فائدہ اٹھائیں تو یہ تمام جو اب ہی حالی میں جانکاری ملی تھی اس کے بعد اب بات کریں ہم چالیس پہ تالیس کے کٹ آف کو لے کے تو اس کی چودہ مائی ڈیٹ لگا دی جس میں تیم یادشکان ڈالی گئی بی ایٹ کوبالوں نے اور اس میں جو تھا سرکار سے جواب مانگا گیا تھا کہ آپ کو جواب داخل کریے اور پتہ کریے کہ یہ بی ایٹ پالے مانے نہیں ہیں ڈالپین جانے کے لئے یہی رجیبان انساری کے بھکیل بار بار کہا تو اسی کو چنوٹی دی گئی ہے اور اگر سرکار ان کے سپورٹ میں کرتی ہے تو مالے پر جائے گا کہ سرکار 45 کے لئے ڈالپین جاری نہیں جاری آگئے چاہتی ہے تو پتہ جائے گا کہ 45 پر بھٹی کرنا چاہتی 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 چودر تاریخ سرکار ڈالپین جاتی ہے وہاں سے بھی کچھ اگر اس نہیں سو ہوتا ہے تو اپنی لڑائی سپریم کورٹ تک لڑنے کے لئے تیار ہیں کے بعد ہمیں بات ہو گینا چاہیں گی جیسے کہ 68 500 سچھک بھرتی پر سپریم کورٹ سے لگوانے میں رجوان انساری سفل تو جو 40 پر لڑنے جا رہے ہے اس کے لئے سیوک سو راسی جیادہ سے جیادہ پر راپت کری جائے کیس کتنا بڑا ہے کتنی سایوک راسی چاہیے اور سب ہی کو ایکترک کر سو راسی پر راپت کی جا رہی ہے چلی بات آج جب میں موجود لوگوں نے جو میٹنگ کر رہے تھے جن میں سے آپ کو بتائیں ایک تو سیب کمار تھے راکش چوہان تھے سلیم خان تھے اور چھوٹے خان تھے یہ انہوں نے میٹنگ لی اور انہوں نے اٹسٹ ہیار پانسو سچک بھرتی میں چینیت ہو چکے سچا میتروں سے بھی ایک ہجار روپے سہیوگ راسی لینے کے لیے وقتی کو طور پر کال کی تو ایک طرف تو بھائی اٹسٹ ہیار پانسو سچک بھرتی پر سی بی آئی جہاش کا ڈنڈا لگاتے ہیں ریجوانت ساری اور اسی میں چینیت سچا میتروں سے ایک ہجار روپے کا سہیوگ راسی بھی لے رہے ہیں تو یہ بھائی ہی ریجوانت ساری کا نا ہو نینے لیکن ان کے دوارہ جو بھی یہ کار کر رہے ہیں جن کے لیے یہ کاریکشن کر رہے ہیں تو اٹسٹ ہیار پانسو میں چینیت سچا میتروں سے بھی ایک ہجار روپے کی راسی لینا جبکہ انہیں کی بھرتی پر سی بی آئی کی جانس کی تلوہ لٹکا دینا تو ہم ہی بپرید بات ہیں چلیئے اس کے بعد ہم جو اگلی خور بتا دیتے ہیں وہ ہے آپ کو ایک ایک لیٹر دیکھا ہوگا آپ نے جس پہ سبھی انٹرینڈ سچا میتروں کی ٹریننگ کے لیے ایک لیٹر آیا ہے یعنی کہ اب کوئی بھی ویکتی جو پراتمی ویدہلے میں پڑا رہے ہیں وہ انٹرینڈ نہیں ہونا چاہیے اس کے لیے جتنے بھی سچا میتر یعنودے سکسیس رہ گئے تھے ٹریننگ کے لیے ان سبھی کی ٹریننگ کرائی جائے گی یا جو ان اپستر رہ گئے تھے وہ ان کی ان اپستردی کے بعد ان کو بھی ہی ٹریننگ کرائی جائے گی اور اس کے بعد ٹریننگ کیا ایک تریسے فانل ایک جام ہے جون میں جون 2019 میں ایک جام ہوگا جس کی فیس آپ کو پچیس مائی تک حراظ میں جون میں جا کے اوپر اچھا دے کے پاس ہونا ہے کیونکہ اس نئے سطر میں ایک اپریل جو لاؤو ہو گیا ہے جہاں اسی بات ہے کہ اس میں انٹرینڈ ٹیچر نہیں رہ گے جائیں گے اس لیے سب ہی کو ڈھونڈھونڈ کا ان کو پر سچت کرانا ہے ان کو ٹرینڈ کرانا ہے تو یہ بات ہے تمام سب باتیں جھوٹی نکلتی ہیں کہ سچا میتروں کو باہر نکال دیا جائے گا جب وہ ٹرینڈ ہیں اور بچے کو ٹرینڈ کر آ رہے ہیں تو کسی بھی سے چھنو تھی کہ نوکری نہیں جا رہی ہے فیلال تو یہی لگتا ہے دوستو یہ تھی آج کی خبر جو ہم نے آپ کو اس ویڈیو میں دی ہمیں ایسی خبریں آپ کو دیتے دیتے ہیں بس آپ ہمارے چینل سے جڑے رہیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ مند دبا دیجئے بیل آئیکن کو تاکہ ہماری ویڈیو کے اپ ڈیٹ آپ تک پہنچ سکے اور پلیش آپ اس ویڈیو کو لائک اینڈ سیئر کرنا نہیں بولیے گا تو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی میں ہوں آپ کا ساتھ گوپال سنگ نمشہ